مزاق نہیں فلوسفی ہے فلسفہ ہے قادر خان صاحب نے وہ لکھا ہے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جس کو سن کر ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے ذرا دھیان سے سنیے گا وہ آنکھیں ان سے فلمیں پوچھتے ہیں فادرے کیا ہے رہے فادرے کل میرا ایگزامینیشن ہے فادرے ایگزامینیشن ہے ٹیچر نے سوال دیا ہے فادرے اس کا جواب لکھاؤ نہیں تو میں فیل ہو جاؤں گا فادرے جواب میں لکھاؤں پاس تو ہوئے گا ہاں فادرے پوچھ میرا پہلا سوال فادرے کیا ہے رہے بھگوان نے انسان کو کیوں پیدا کیا رہے دور اٹھ کے پوچھ پھر سے پوچھ پھر پوچھتا ہوں بھگوان نے انسان کو کیوں پیدا کیا دنیا کا ستیاناز کرنے کے لئے فادرے بھگوان نے انسان کو سر کیوں دیا جھوٹے کھانے کے لئے بھگوان نے انسان کو مو کیوں دیا جھوٹ بولنے کے لئے بھگوان نے انسان کو کان کیوں دیا چشمے کا ہینڈل اٹھانے کے لئے آگ کیوں دی مارنے کے لئے ہاتھ کیوں دیا ہاتھ کیوں دیا الیکشن سے پہلے جنٹہ کے سامنے ہاتھ چھوٹ کے ووٹ مانگنے کے لئے اور الیکشن کے بعد اسی جنٹہ کی ٹانگ توڑنے کے لئے فادرے بھگوان نے انسان کو یہ پیٹ کیوں دیا حرام کا مال حضم کرنے کے لئے فادرے بھگوان نے انسان کو یہ کمر کیوں دیا پتلون لٹکانے کے لئے یہ گھٹنے کیوں دیئے یہ گھٹنے تین کام میں آتے ہیں کیا کیا اپنے سے طاقتور کا مقابلہ ہو تو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا چاہیے اپنے سے مضبوط اگر آئے تو اس کے موں پہ ٹھوکر مار دینا چاہیے اور اگر کوئی لمبا آدمی ہو تو اپنی اقل کو گھٹنے میں رکھ لینا چاہیے گھٹنے تین کام میں آتے ہیں پیتا جی ہاں جی ہم غریب ہیں کیا ہم غریب ہیں ہاں رہے ہم لوگ اتنے غریب ہیں کہ اپنے سامنے فقیر بھی جائے وہ امیر لگتا ہے ہاں کیا ہم واقعی بہت غریب ہیں بہت غریب اتنے غریب ہیں کہ اپنے کو فقیر دیکھتا ہے تو بھیگ دے کے چلا جاتا ہے ہم واقعی بہت غریب ہیں ارے بہت غریب ہیں معلوم ہے کسی رات جب اپنے گھر میں کوئی چور آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں مفلسی نے ایسی جگہ پہنچا دیا یارو جہاں ایمان جیسی چیز بھی بری محسوس ہوتی ہے کسی رات کوئی چور جب آ جاتا ہے گھر میں تو غریبی کی قصب بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے واہ 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 ایک بات بتائیں فادرے انگریزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فادرے ایک بار ایک انگریز ملاتا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم تم ایشین کٹھا ہے جی کیا فرمایا تم ایشین لوگ کٹھا ہے ملہ سر اگر ہم ایشین کٹھے ہیں تو آپ انگریز بجلے کے کھمبے ہیں اور کٹھے کی اور بجلے کی کھمبے کی بہت پرانی دوستی ہے خمبہ رہے ہیں انگریزوں نے ہندوستانیوں کو کیا دیا یہ بہت امپورڈنٹ سوال ہے میرے بھائی یہ دو سوال ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے اور خاص کر میرے مہربان جن پر انگریزی کا زیادہ پھون چڑھا ہوا ہے ان کے لیے ہے انگریزوں نے دنیا کے لوگوں کو دو لفظ دیئے ہیں جس نے خاص کر ہم ہندوستانیوں کا اور پاکستانیوں کا بڑا ستیاناز کیا ہے ایک لفظ ہے سوری کسی کا ستیاناز کر دیا اس کے بعد کہا سوری باپ نے بیٹے کا کوالہ کر دیا باپ نے پوچھا کیا ہے بے سوری کسی کی بیوی کو آنکھ مار دی اس نے پلٹ کے دیکھ لیا فوراں کا غلطی ہو گئی سوری ایک تو سوری جس سے جان بچاتے ہیں آج سے دس سال کے اندر ایک ڈیکیٹ کے اندر ایک اور لفظ انگریزوں نے ہندوستان اور ایشیا والوں پر پھیکا ہے وہ دنیا کا سب سے بھیانک لفظ ہے اس کو استعمال مت کیجئے اس سے وضو دوڑ جاتا ہے وہ کیا ہے شیٹ پہلے جب کسی کے گھر کوئی پین بلاتے آتا تھا تو کہی جاتا ارے یار یہ کہاں سے آ گیا ارے خدا یہ کہاں سے آ گیا اوہ گاڈ اوہ نو اوہ جیسز اوہ لارڈ آج اگر کوئی آ گیا تو اوہ شیٹ لڑکی دیر سے ملنے آئی تو اوہ شیٹ کام نہیں ہوا تو اوہ شیٹ کام ہو گیا تو اوہ شیٹ ارے ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے کہ یہ صاحب بولتے ہیں یہ محترمہ بولتے ہیں تو ان کی موز سے پھول جڑتے ہیں آج وہ بھول جڑنے کے جگہ یہ ناجائز سی چیل چھڑتی ہے اس کو کبھی بولیں تو مو دھو لیا کریں اس کے بعد وضوح کر لیا کریں ورنہ نماز جائز نہیں ہے آپ لوگوں پر آج کے بعد جو شیٹ استعمال کرے گا وہ سمجھ لیجئے کہ وہیں کا قابل ہو جائے گا مت استعمال کریجئے گا خدا بھی ہو جائے ہے ہم مل کرنے چنہاز اور سبس ہے شکریہ آج نم號 کہ